جب سارے لوگ ہم ایک ہو جائیں گے اور ایک ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ آج کا یہ پیغام جو ہمارے پروفیسر صاحب دیں گے اس پیغام کو لے کے ہم لوگ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے مائک پہ پروفیسر رت اللال جی جو بھائی سائٹ میں کھڑے ہیں ان سے گزارش آگیا جائیے ایسا چاہوں راج میں جہاں ملے سون کو ان چھوٹ برہ سب سنگ بسے رہے رہ داس پرسن جاتی جاتی میں جاتی ہے تن کے لن کے پاتھ جاتی جاتی میں جاتی ہے تن کے لن کے پاتھ روی داس نہ مانوس بن سکے جب تک جاتی نہ جات منچنگا تو کٹھوتی میں گنگا یہ پنگتیاں میری نہیں ہیں سنت شیرومنی روی داس جی کی ہے آج ان کی جہنتی ہے ان کو نمن اور آپ سب کو بڑھائی کہ آپ ان کی جہنتی سبھی سماج دھرم کے لوگ منا رہے ہیں اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ آج سے تقریباً چھے سو بیس برس پہلے جو ویچار دیا گیا تھا آج وہ فل فل رہا ہے اس لئے ویچار کبھی مرتے نہیں آج روی داس جی کی جہنتی پہ میں پاتے پور سے پریچت ہوں لیکن پہلی بار یہاں کی سبھا میں بول رہا ہوں تو اس لئے لگ راگ جیسے گھر میں بول رہا ہوں تو بہت زاری آپچارکتہ نہیں کروں گا سب ہمارے سممانیت ہیں منچ بھی اور ہمارے ساتھی جو بیٹھے ہیں سب آپچارکتہ نہیں لوں گا سمائے کم ہے اس لئے دس بندرہ میٹ بات رکھوں گا جو لوگ دیش میں کہہ رہے تھے کہ شاہین باغ ہے یہ مسلمانوں کا پردرشن ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ ان کو پاتے پور میں آ کے یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ سنت رویداز جی کے جنو دیبچ پہ بیروض ہو رہا ہے سی اے اور این آر سی کا تو پردھان منتری جی نے کہا کہ شاہین باغ سنیوگ نہیں پریوگ ہے تو بات تو ٹھیک ہے رہے تھے لیکن سندرہ غلط تھا شاہین باغ پریوگ نہیں سمیدھان ہے شاہین باغ پریوگ نہیں سمیدھان ہے اور موڈی جی پچھلے سارے پانچ سال میں جو کر رہے ہیں وہ پریوگ ہے سمیدھان ختم کرنے کا پریوگ ہے تو اس لئے کہتا ہوں تیرے گرور کو جلائے گی وہ آگ ہوں میں تیرے گرور کو جلائے گی وہ آگ ہوں میں آ کر دیکھ مجھے شاہین باغ ہوں میں تو اس بار جیسے آرٹکل 370 ٹرپل تلاک ریل ٹرین کی بکری سب چل رہا تھا دھرہ دھر پارلیمنٹ سے بات سو رہا تھا تو وہ سمجھتے ہیں کیسی یہ نارسی سب کر لیں گے یہ بھی پاس ہو جائے گا تو امیر شاہ صاحب اور موڈی صاحب اس وار آپ کا کیج جو ہے پانتے پور کے گراؤنڈ پہ پکرا گیا ادھر کیج باؤنڈری پہ پکرایا اس وار وہ تو چاہتے تھے کہ ہندو اور مسلمان ہو جائے لیکن ہوا یہ یہ جنتہ بنام سرکار پاکستان کی یہاں تو میں دیکھ رہا ہوں مسلم کم ہے اور جاتی سمپردہ ہے کہ لوگ زیادہ ہیں ہیں ہی منچ میں بھی ہیں اور باہر بھی ہیں تو پاکستان کی ضرورت آپ کو ہے نہیں ہے پاکستان کی ضرورت کس کو ہے بھاجبہ کو زیادہ ہے نا سات تاریخ تک دلی میں ہندو سنکٹ میں تھا اب وہاں سے پلائن کر گیا بیہار میں چنان ہونے والا ہے اب بیہار کا ہندو سنکٹ میں آ جائے گا تو رہا تندوری صاحب نے ایک بانگتیاں گئی ہیں کہ سرحد پہ تناو ہے کیا پتا کرو چناؤ ہے کیا تو چھے سو بہتر سال پتھانوں اور مغلوں کا شاشن رہا سیتہ رام جی کہہ رہے تھے دو ڈھائی سو سال انگریزیوں کا رہا اور مسلمانوں سے پہلے شکھ کشان ہون سب کا شاشن رہا اس سمیں ہندو سنکٹ میں نہیں آیا اس سمیں فلا پھولا مسلمان کال میں بھی دان دکشنا ملتے رہے فلا پھولا بیربل ہمارے کوٹ میں نہیں تھے اکبر کے کوٹ میں تھے تو ہندو کب سنکٹ میں آیا جب 1925 میں RSS بنا تب سنکٹ میں آ اس کے پہلے سنکٹ میں نہیں تھا اور جب چناء ہوتا ہے تب سنکٹ میں آتا ہے اور آستکہ انہوں نے بتایا نہیں کہ ہندو کون سا برانڈ بھلا ہندو سنکٹ میں ہے جب یہ بھی بتا دینا میں تو سنکٹ میں نہیں آپ سنکٹ میں نہیں تو سمجھ لینا کہ جب جب بولے ہندو سنکٹ میں ہے تو کچھ خاص برے کے لوگوں کے ہیتوں کی رکشہ کی جا رہی ہے اور بہت سنکرک جماعت کے ہیتوں کی ہتھیا کی جا رہی ہے ابھی ایک نیتہ ہے دلی میں ہے کپل مشرا ہے ہمارے دلی انیورسٹی کے سوئنٹ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آٹھ تاریک و انڈیا پاکستان میچ ہوگا سمجھ رہے ہیں مدہ کچھ نہیں آپ کے پاس روجگار دین ہی سکشہ چوپٹ ہے دلیتوں پہ مسلمانوں پہ پچھڑوں پہ ڈنڈے پر رہے ہیں آپ کے پاس دینے کے لیے صرف گاہے گوبر گومتر ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے ہر چناؤں میں شاہین باگ اور پاکستان ان کے لیے تکیہ کلام ہو گیا تو ایکزیٹ پول دکھا رہا ہے کہ ساتھ ان کے لوگ سوا کے ایم پی تھے اور ساتھ بیدان سوا میں زیرو آ جائیں گے تو سیوین پلس جیرو ستر جوڑ لیے ہوں ستر سیوین پلس جیرو ستر تو ایک کلاش بیجاور گئے ہیں مدھے پردیس کے میتا ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پوہا جو کھاتے ہیں چوڑا کا بنتا ہے پوہا پوہا جو کھاتے ہیں وہ بنگلہ دیشی ہے تو اس پر منور رانہ صاحب جو ہیں شائر ہیں ان کی پنگتیاں ہیں پیش ہیں کہ یہ دیکھ کے پرندے بھی پریشان ہو گئی کہ یہ دیکھ کے پرندے بھی پریشان ہو گئی کہ چھتے بھی ہندو مسلمان ہو گئی تو پوہا کھاتے ہیں تو چھپکے سے جا کے پاکستان میں بریانی کون کھاتا ہے فلائٹ لینڈ کر آکے اور نواز صاحب کے ممی کے لئے ساڑھی بھی لے کہ جرور لے کے جائیے آپ تو کہتے ہیں بسودیب کھٹم کم بسودیب کھٹم کم لیکن یہ نہیں بتاتے ہیں کہ آپ کے بسودیب میں کھٹم کون کون ہوں گے ہزاروں سال سے جن لوگوں نے کھوٹا ہے آپ کو اس کے در سے جو ہے اس کو کھٹم بنا کے رکھے اور جو یہاں کے مول لیباسی لوگ ہیں ان کو گلام بنا کے رکھے آپ کے وسودیب میں یہ لوگ نہیں ہیں یہ بات سمجھنا ہے تو چھپکے سے بریانی کھاؤ آپ تو ہمارے ادھر کہتے ہیں ادھر بھی کہتے ہیں ہمارے یہی سے میرا گھر 20-15 کلیمٹر دور ہے کہ بھات کاٹنا کہتے ہیں نا بھات کاٹنا سنا ہے جاتی سے باہر کرنا تو پردھان منتری جی چلے گا ہے پاکستان میاں جی کہاں بریانی کھا کے آئے تو کیا ہونا چاہیے تو بھات کٹنا چاہیے اور جب تک گوبر اور ماتی نہیں نگلوائیں تب تک پھر واپس نہیں لینا چاہیے یہ تو ہونا چاہیے ہندو دھرم کے حساب سے کہہ رہا ہوں ہم تو کھا لیتے ہیں مجھے کوئی دکھت نہیں ہے اب مولانا لوگ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ اب بریانی یا کھورما جن کو کھلایا تھے وہی سی اے این آر سی لے کے آیا ہے تو اس لیے مہیز جی ادھر ستہ رام جی سب لوگ بیٹھے ہیں گھڑو بیٹھا ہوا ہے پرمک جی ہیں جیادہ بریانی نہیں لگوں کو کھلا رجک صاحب بیٹھے ہوں ادھر میری بات سمجھ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ جن کو آپ نے مہمان نوازی کی بریانی کھلایا تستری میں بڑھیا کھورما مٹن وہی سی اے این آر سی لے کے آئے ہیں یہ سمجھنا ہے ہاں تو یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی سی اے آئے گا تو یہ مسلمان ہندو مسلمانوں کا ایسی بات نہیں سی اے اور این آر سی اور ان پی آر یہ تین ایک پیکج ڈیل ہے بائی ون گیٹ ون فری گیٹ ٹو فری ایک لو اور دو مفت میں لے کر جاؤ یہ پیکج ڈیل ہے آج نکل ابھی کہہ رہے ہیں کہ ان آر سی بے اب یہ کوئی بات نہیں ہویا لیکن ان کی پلاننگ سب بن چکی ہے اور آپ سوچیں گے کہ ہم لوگ بھی بشوی دیالے میں اور تمام کم سے کم دسمبر سے لے کر اب تک ہم سے کم سے کم پچیس سوا تو ہم نے کری دی ہوگی دیش کے تمام انیورسٹیز اور جگہ جگہ کہ کیوں ہے اس کا بیروض کر رہے ہیں تو بیروض اس لیے کر رہے ہیں پہلی بات یہ سمیدھان کی مول آتما پر حملہ ہے کہ جس سے میں سمیدھان سوا میں ڈیبیٹ چلنا تھا موڈی جی اور امیشتہ اتحاس پڑھتے نہیں ہیں وہ واتس اپ انیورسٹیز سے پڑھتے ہیں میں اتحاس کا چھات رہوں اس لئے بغیر پڑھے ہوئے میں بات نہیں کرتا پانچ تاریخہ ٹویٹر ایکاؤنٹ میرا کھول کے دیکھئے جب پرینٹ کا چھپا ہوا میرا لیک اس پہ پڑھا ہوا ہے آپ لوگ نوجوان لوگ پڑھا پڑھ بھی لیا کہ جیے کم سے کہ اس سمیدھان جو ترازدی ہوئی تھی ہندو مسلمان پاکستان بھارت جب بٹا تھا میں بھارت کہتا ہوں ہندوستان نہیں کہتا کہ جب بٹا تھا تو اس سمیدھان بھارت کا سمیدھان بن رہا تھا اس سمیدھان بھی بحث ہوئی تھی اس بات پہ کہ ناغرکتہ کا آدھار دو ہے دنیا بھر میں وہ کیا ہے ایک ہے نسل کے آدھار پر جس کے بات اب مودی جی اور شاہ صاحب کر رہے ہیں اور ایک ہوتا ہے جنم اور جمین کے آدھار پر تو جب بحث چلی وہاں تو پی دیش مک تھے اس بحث میں تھوڑا اتحاس جاننا جروری ان لوگوں نے کہا کہ اس میں ہندو شبد اور سکھ شبد جوڑ دیجی لیکن پارلیمنٹ نے بہومت سے اس کو خارج کیا اور سردار پٹیل کا بھاشن ہے بولیے تو میں لیکھ آپ کو دے دوں گا سردار پٹیل نے کہا تھا اور ڈاکٹر راجندر پرساد نے کہا تھا سلسط میں کہ اب پھرکہ میں جو بھارتی یہ بسے ہوئے ہیں ان کے لئے تو ہم جنم کے آدھار پر نگرکتہ کا دعویٰ کرتے ہیں ہے نا جو بسے ہوئے ہیں کہ جنم کے آدھار پر اور یہاں ہم نسل کے آدھار پڑیں گے یہ سنکرن راستیتہ آئے یہ سنکرن نگرکتہ کا آدھار ہے اس لئے ہم اس کو سویکار نہیں کرتے ہیں اور راجندر بابو نے اس کا سمرتن کیا تھا ڈاکٹر رمیٹ کر نے سمرتن کیا تھا اس کو اگنور کیا پٹیل صاحب کی تین ہزار کروڑ کی مرتی لگوائے ہو جرا کم سے کم ایک بار پٹیل صاحب کو پڑ تو لیتے تو نہیں پڑھیں گے نہیں پوجیں گے گلے میں مالا اور بچاروں پر تالا تو موڈی صاحب جہاں جہاں سر جھکائے جن کو زیادہ پرنام کریں سمجھ لینا اس سنستہ اور بچاروں کی ہتھیا ہونے والی سنست میں جب گئے تھے سے پہلے سر جھکائے تھے یاد ہے گزنے سے پہلے سر جھکائے تھے دروازے پہ اور دیکھ لوا سارے سنستیے بے بستہ سارے لکھتانتی پرگڑیا ختم ہو بابا صاحب کا نام لیتے ہیں پٹیل کا نام لیتے ہیں لیکن انہوں کو کتاب انہوں پر ریسرچ نہیں کروارہا ہے ان کو پڑتے نہیں تو کہتے ہیں کیا پوجو پڑھو نہیں اور ہم لوگ کہتے ہیں پڑھو پوجو نہیں اُلٹا اُلٹا کہتے ہیں تو ان کو جو ڈر ان کو نیتا لوگ سے ڈر نہیں رہا کیونکہ نیتا لوگ کو تو ایک سیمبولیک جو ہے لالو جی کو جیل میں رکھ دیا ہے اور ڈرہا رہا ہے سب کو پورا دیش کے نیتا کو میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھ لو ہمارے پاس سی بی آئی ہے انکم ٹیکس ای ڈی ہے ادھر ادھر بلوگے تو جیل لائے تو ہمارے جیسے لوگ کو کہاں لے جاؤ گے ہم نے تو جو کم آیا ادھر رکھا ہوا ہے انکم ٹیکس لاؤ گے ای ڈی لاؤ گے سی بی آئی لاؤ گے اسے کوئی فرق پڑھنے والا نہیں تو ہم تو بولیں گے آواز اٹھائیں گے ہم کو کون روک سکتا ہے ہمت ہے تو چھاپا مارو گرفتار کرو کون کر سکتا ہے ہم سمیدان کے ساتھ ہیں آپ سمیدان کے خلاف ہیں اس لئے جیت ہماری سنشتی سمجھ زیادہ ہو چکا ہے دو تین بات اور کرے کے ختم کروں گا کیونکہ میں ماسٹر آدمی ہوں ایک گھنٹی کے کلاس ہوتی ہے بولوں گا تو پورا کم سے کم ایک گھنٹ آئیس پہ میننگفل بات کچھ کہہ سکتا ٹھےٹھ میں سمجھی کہ جیسے نصبندی ہوا تھا ستتر میں ہوا تھا چھوپ کے بھاگ رہے تھے بھاگے تھے کی نہیں پھر کیا ہوا موڈی جی لائن نوٹ بندی نوٹ بندی ہوا تو اس میں خالی مسلمان لائن میں لگا تھا کیا پورا دیش ملک لائن میں لگا تھا جب جب آندولن تیج ہوتا ہے تو موڈی صاحب نیٹ بندی کر دیتے انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں جب مکشمیری میں بھی بند کی اور یہ جو ہے سی اے سیدھا اور سیدھا بوٹ بندی ہے بوٹ بندی یہ بات سمجھئے اس لئے سے خلاف ہے ہندو مسلمان کی بات نہیں ہے اس میں تھاکور بھی آئے گا برہمن بھی آئے گا یادب بھی آئے گا سر آئے گا یہ ہندو مسلمان کی نہیں ہے آپ میں کہہ رہا ہوں میں پروفیسر ہوں دلی بشو دیالے میرے نام پہ گھر نہیں ہے زمین نہیں ہے ایک ووڈر آئی کارڈ ہے اس میں مان لو کہ میرا کاغج کچھ گلت کر دیا سپیلنگ میسٹیک ہو گیا ووٹر کارڈ کو تو ایسے بھی نہیں مان رہے ہیں ادھار کارڈ کو ایسے نہیں مان رہے ہیں تو جو میں ایک پروفیسر ہو کہ میں اپنی ناغرکتہ نہیں پروف کر سکتا تو آپ لو کہاں سے پروف کر پاؤ گے یہ بات سمجھوئی تو یہ ووٹ بندی ہے ووٹ بندی کا کیا مطلب ہے ووٹ بندی کا مطلب یہ ہے کہ بابا صاحب نے سمجھوئی دان کس بات سے لکھا تھا اللہ ہوا قبر سے لکھا تھا جہشری رام سے لکھا تھا ہم بھارت کے لوگ کی بھارت کے لوگ سمپرابو ہوں گے تو ووٹ بندی وہ ارکشن بڑا چیز نہیں ہے ارکشن تو ختم ہو گیا جن دلید پچھڑے بھائی کو لگتا ہے کہ مودی جی ارکشن دیں گے وہ اسی طریقے سے جیسے بلی کو دہی کی رکھوالی دیے ہوئے ہیں سمجھ رہے ہیں تو اس کو بولتے ہیں دیکھو کوا آؤدھر کوا اوپڑ دیکھا چھل لیے گھٹ سے تو ہمیں دکھا رہے ہیں پاکستان ہمیں پاکستان دکھا رہے ہیں اور ادھر جو ہے جہاز بیچ رہے ہیں لائیسی بیچ رہے ہیں ٹرین بیچ رہے ہیں سب نیجی کرن ہو رہا ہے سب جاو آرکشن لے لو کہیں نہیں آرکشن کہیں نہیں ہے کچھ نہیں بچا ہوا ہے تو مسلمان تو بہانہ ہے اسی ایس ٹی OVC اور گریب جنتہ اصلی نشانہ ہے وہ یہ بات ہے تو بوٹ بندی ہوگا تو کیا ہوگا آپ کے سارے مولک ادھکار ختم ہو جائیں گے بوٹ نہیں دے سکتے ہیں ناغرک نہیں ہے پڑھ نہیں سکتے ہیں سکول نہیں جا سکتے ہیں نوکلی نہیں رہ سکتے ہیں سمپتھی نہیں رہ سکتے ہیں جب ناغرک نہیں ہے تو کوئی آگے چارٹ ڈنڈا مارے گا پولیس تھانے میں آپ کا ریپورٹ بھی نہیں لکھے گا یہ ہے بس بات کیوں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ دیش کی عوام جاگ رہی ہے ووٹ سے سرکار بنا لے گی اس لئے ووٹ ہی اس کا بند کر دو کہ نہ ووٹ ملے گا ناغرک جی جتیں گے یہ ہے اصلی لڑائی اس کے پیچھے پوری بات ہے اس لئے اسے خلاف ہم لوگ اندولن کر رہے ہیں کہ ووٹ ہی جب نہیں رہے گا یہاں سے پتہ لگا کہ دس ازار یادب جی کا ووٹ گائب ہو گیا دس ازار پھننے جاتی کا ہو گیا دس ازار دلیت کا گائب ہو گیا تب پچاس ازار ووٹ گیا تب سمجھو الیکشن ختم یہ بات دوسری بات ایک بہت ہی منوٹ بات کہہ رہا ہوں بہت ہی سکش بات کہہ رہا ہوں کہ یہ خالی دلیت پچھڑے کی بات نہیں ہے اسم میں جو تیرہ لاکھ لوگ باہر ہوئے ہندو اس میں سبھی جاتی کے لوگ تھے برہمن بھی تھے ٹھاکور تھے کائج میں تھے دلیت میں تھے پچھڑے بھی تھے تو مان لو ایک فرج کیجئے آپ کہ کوئی آدمی برہمن ہی اس کا سو بغہ زمین ہے پانتے پور میں اور ایک بھائی رہتا ہے اسم میں جاکہ اگر اس کو کاغت لینے آنا ہے یہاں پہ اور اس کے بھائی کے من میں اگر بیمانی آ جائے کہ بھائی کی ناغرکتہ نہیں رہ گی تو سو بغہ زمین اکیلے ہمارا ہو جائے گا تو بھائی کرے گا کیا کرے گا کیا یہ بتائی اس کو کاغت نہیں اس کو پہچانے گا نہیں وہ لے گا یہ میرا بھائی نہیں ہے نہیں جانتے تو یہ گھر گھر میں جھگرا لگوائے گا اس لیے اس کے خلاف ہے اس لیے جن بھی رو دی ہے جنتا بھی رو دی ہے جن لوگوں کو لگتا ہے کہ بھائی ہم کو سی اے میں ناغرکتہ مل جائے گا بہت لوگ ہیں جن کو لگتا ہے کہ ہمیں کیا ہے تو چودہ کے پہلے تم کئی سے دھارمی کو تپڑن ہوا تھا پاکستان بنگلہ دیش میں جرہا پہلے ثابت تو کرو تو ثابت کرنے میں دس ورس لگیں گے تو دس ورس تک ان کے بھی کوئی عدیکار نہیں رہیں گے نہ بینک اکاؤنٹ رہیں گے تو تھن تھن گو پال رہے تو یہ سب کے خلاف اس لیے اس کا بھروت کر رہا ہے ہندو مسلمان کی بات نہیں ہے جو بھرکت لوگ ہیں میں تو کہتا ہوں کہ امبیٹ کربادی ہونے کے لیے پڑھنا پڑتا ہے مکس بادی ہونے کے لیے پڑھنا پڑتا ہے گاندی بادی ہونے کے لیے پڑھنا پڑتا ہے لیکن بھرکت ہونے کے لیے کوئی پڑھائی کی ضرورت نہیں ہے ماتا میں گوبرا بھر لو بات ختم ہوگی سنو مودی جی ایک بس اسی بات کے ساتھ میں ختم کروں گا مودی جی ایک بات بولے کہ بھائی اس سے جو پاکستان سے آئے ہوئے دلیتوں کو لاب ہوگا بولے تھے نا پاکستان بنگلہ دی سے آئے ہوئے دلیتوں کو لاب ہوگا تو حضور یہاں کے دلیتوں وہ تو پیٹ رہے ہو یہاں کے نوکری ختم ہو رہی پیٹا ہی لگ رہی اب محبت پاکستان کی دلیت سے ہو رہی ہے تو آپ اتیاس نہیں پڑے ہو تو اس سمیں جب پاکستان سے دلیت لوگ آئے تھے بھارت میں تو ہزاروں کے سنکھے میں ڈاکٹر امبیٹکر کو دلیت لوگ لکھ رہے تھے چٹھی اور اس چٹھی کے ادھار پہ 18 دسمبر 1947 کو بابا صاحب نے ڈاکٹر امبیٹکر نے جوالال نیرو کو پانچ بننے کا چٹھی لکھا تھا کہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ دلیت جو ہے جو آئے ہیں یہاں پہ اس کو ریفیوجی کیمپ میں شیبیر میں لوگ نہیں رہنے دے رہا ہے نہیں رہنے دے رہا ہے تو اس لیے اس کو نہ کھانا ملہ نہ کپڑا ملہ اس کے ادھکار چھینے جا رہے ہیں اس کو جمین چھینے جا رہے ہیں یہ اس سمیں کہہ رہے تھے اور ہم جانتے ہیں کہ جو دلیت لوگ آئے ان کو دلی کے جھگی میں بس آیا گیا رگر پورا کرولباگ دیونگر میں اور جو ساہب لوگ آئے ان کو کھانا مارکٹ میں گجرے والا میں اور موڈل ٹاؤن اور لاکھ پرنگر میں بس آیا گیا تو یہ ہم جانتے ہیں وہ دھرم کا مائیگریشن نہیں ہوتا ہے وہ جاتیوں کا بھی مائیگریشن ہوتا ہے اس لیے سوبیدہ جاتیوں کے حساب سے بھی دی جاتی ہے کچھ لوگوں کو جھگی میں رکھو گئے اور کچھ لوگوں کو محل میں رکھو گئے ایک اور بات تو اس لیے یہ بڑکلائی ہے نہیں ہم لوگ چکی بول رہے ہیں اس کو لگ رہا ہے کہ ہمارے بولنے سے دلیت بیک ورڈ لوگ سمجھ رہے ہیں اور ان کی بات جانہی رہی ہے تو انہوں نے سارے اپنے بھاجبہ کے جتنے گھٹنا ٹیک مینسٹر اور ایم ایل ایم پی ہیں اس کو لگایا ہے کہ جا کے دلیتوں پچھڑوں میں کہو کس سے دلیتوں کو لاب ہوگا کوئی لاب نہیں ہونے والا ہے پہلے یہاں جو لاب ہے وہ تو دے دو پہلے یہاں جو ہے وہ دے دو تو یہاں تو نہیں سارے راستپتی ہندو ہے پردان منتری ہندو ہے سارے مخمتری ہندو ہے سارے کیبنیٹ سیکریٹری ہندو ہے سارے جج ہندو ہے تب بھی ہندو سنکٹ میں ہیں اس میں دلیت پچھڑا کتنا ہے یہ بتاؤ نا آدیباسی کتنے ہیں یہ بتاؤ تو ہمیں کہتے ہیں کاغذ دکھاؤ ہم کہہ رہے ہیں پردان منتری جی اپنی ڈگری دکھا دو تو ڈگری نہیں دکھائیں گے تو ہم بھی کاغذ نہیں دکھائیں گے آپ کہہ رہے ہو کاغذ بانگ رہے ہو یہ کام کروا جاتی جنگرنا کرالو جاتی جنگرنا کرالو کاسٹ سنسس تو نہیں پیڑ پودھا کو گینیں گے گائے بھائز کو گینیں گے شیر کو گینیں گے لیکن جاتیاں نہیں گینیں گے تو تم جاتی جنگرنا نہیں کرائیں گے تو ہم بھی کاغذ نہیں دکھائیں گے سیدھی سی بات تو یہ لیلا چل رہی ہے ساتھیوں اور یہ سرکار کی آستھا سیدھا اور سیدھا میں کہہ رہا ہوں سمیدھان میں ہے نہیں پانچ سال کے ان کے کارکلاب کو آپ دیکھ لیجئے یہ لوگ وہ لوگ ہے جو بابا صاحب کے پتلے جلائے تھے وہ لوگ ہے جنہوں نے سمیدھان کو پھارا تھا وہی یہ لوگ ہیں اب میں نے سوڑا کہ بھائی الیکشن کا ٹائم ہے اور ابھی بھی کانہ پھوسکی چلا ہے کہ پروفیسر جسیر صاحب پاکستان جائیں گے تو ان کا جمین اب بانگلہ دلیت اب پچھلو میں بٹے گا نہیں چلا ہے کان میں ہمارے دلیت بھائی لوگ بہت خوش ہو رہے ہیں پچھڑے بھائی لوگ کہاں گیا امجد امجد صاحب کا بانگلہ جو ہے بٹے گا تو بھائی پہلے بھی تو انگریہ جب مغل گئے تھے چاہے راستہ گئی تو اس کے بانگلے اور حویلی کس کے پاس ہے جرہا یہ تو بتا دو اس کا جمین کہاں ہے جرہا یہ تو بتا دو تو دلیت اور پچھلے بھومیہین کیوں ہیں یہ تو بتا دو تو اس میں بہت سارے ہمارے بھائی خوش ہو رہے گی بٹنے والا تو خوش پہمیں مت پالو خوش پہمیں مت پالو جو تم کو ملا ہویا ہے جو بابا صاحب نے سمیدھان میں دیا ہے وہی تو بچا نہیں رہے ہو اب مولوی صاحب کے جمین پہ تو یہ پورا پوراپگنڈا چل رہا ہے اس لئے اس منچ کے مادیم سے میں کہنا چاہتا ہوں بھائیو ساتھیو یہ یہ سرکار اڈانی امبانی کی سرکار ہے یہ سرکار یہ منوی سمیرتی کو لاغو کرنا چاہتی ہے جہاں آپ سب کے عدکار مارے جائیں گے کوئی عدکار سرکشت نہیں رہیں گے اس لئے یہ ہندو مسلمان کی بات نہیں ہے نہ ہندو خطرے میں ہے نہ مسلمان خطرے میں ہے تو بھارت کا سمیدان خطرے میں اس لئے نہ ہم اللہ کی بات کرتے ہیں نہ رام کی بات کرتے ہیں نہ اللہ کی بات کریں گے نہ رام کی بات کریں گے بات کریں گے تو بھارت کے سمیدان کی بات کریں گے سیدھی سی بات ہے تو بابا صاحب نے جو سمیدان لکھا وہ جانتے تھے کہ آج نہ کل اسی سمیدان اسی لوگ شاہی کا اپیوک کر کے کچھ لوگ تانہ شاہ بنیں گے تو اس لئے انہوں نے پہلا لائن شروع کیا ہم بھارت کے لوگ کہ جس دن ایسا تانہ شاہ پیدا ہو تم بھارت کے لوگ سڑکو پیانا سمیدانک طریقے سے ایسے تانہ شاہ سرکار کو اکھار پھیکنا تو موڈی شاہ شاہ نے کہا کہ ہم ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے تو دسمبر میں میں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ پورا ملک شاہینباد بننے والا ہے تو دیکھ کے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ملک باقی بننے والا ہے کہ دلی سے ایک ہزار کلومیٹر سے زیادہ دور پانتے پور میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے تو لوگ بھی آدھا ایج پیچھے نہیں ہٹیں گے تو چلتے چلتے ایک شیر اور سنا دیتا ہوں کہ یہ شاہ صاحب کے جباب میں کہ فلک کو زد ہے جہاں فلک کو زد ہے جہاں بجلیاں گرانے کی فلک کو زد ہے جہاں بجلیاں گرانے کی ہمیں بھی جد ہے وہی آشیاں بنانے کی تو آپ نہیں ہٹیں گے تو ہم بھی نہیں ہٹیں گے آپ نہیں ہٹیں گے تو ہم بھی نہیں ہٹیں گے اور ایک آپ کے لئے کہ خودی کو کر بلند اتنا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے شکریہ ساتھیو جائے بھی